امزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی علا فی تواہدہی ودنا فی تفردہی سلوہ باوازباللہ تمام حاضرین سادات اور مومنین پاکہ دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرما ہیں دعا رب العالمین قدم قدم تے عجر عظیمتہ فرما بنیان مدلس معاونین اور منتظمین دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اکدس اشار فیق اویڑھے ایوستیاں آستان تادیہ اور چہرے تا قیامت آباد اور روشن رہ دعا مدی قبول یا دہ ذریعے سلوہ باوازباللہ اللہ علیہ وسلم کائنات اچھ کوئی سرداری ہے تے نوکار اوندے بوہے کو کھرکاوے وان صویرے چار وجہ اینسا ہی کبلہ بھائی جان صویرے چار وجہ کنڈی کھرکاوے تے پر روحو کوریس سنوائی سنجھ فیلانہ بندہ آیا کھڑے وہ دیار اونکو وہ جاک سمانی بیتا کرو تو چار وجہ آیا کھڑی اے کوئی آوان دا ٹائم ہے پیچھاں گالوائیں والا والاوی اوندے پر چھو بیا سوالی کھڑا وہ والا کنڈی نہیں کھڑ گئی بجلے پہلا دڑکے کھا دی کھڑے تے میں کو کیا اتحامل سے او پیچھاں گئی پیا اوالا رات دے یار ہاں وجہ ولیے پھئی جلدی اللہ بندہ کو چنگا نہیں لگ دا اونکہ اے فیلانے بندے کو آکھو سردار صاحب کو آیا کھڑے اونکوں سردار آکھے وہ ہونتے ہیں کتھمویا پی آمیں دنیا دا عام سردار کھڑا دا سیندہ جو وقتی و جو دا سی دھرکے دھمکی جو لیٹ و جو دھمکی آئے حسین دا داری جلدی آو اتحانل چلیں دے لیٹ آو اتحانل چلیں دے جلدی آلے کو کسنی لیٹ آلے کو کسنی جلدی پہنچو سلمان چپڑے دے لیٹ تھی ونجھے ہور چپڑے دے آئے 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 دری مولا اینہ حتہ کو سلامت رہے بھائی جان میں نوکہ رہا ہے یہ بسم اللہ اے واحد گھاری بیرے پیر حسین دا مولا سلامت رہا ہے میں نوکہ رہا ہے ان کو کسنی نہیں بھائی جان جلدی چل کے آئے ان کو کسنی نہیں تو اے دروازہ جڑا ہے دروازہ ہر کہیں دا دار بانتا تھی وے دے حسین دا دار بانت کیوں نہیں تھی دا حسین دا دار بانتی وے تا اوہ فیکٹری بانتی دی جاندے بیچہ ہور باندے آئے 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 سلامت رہو سلامت رہو اگار میں نوکہ رہا اگار حسین دا دار بانت تھی وے نا تا اوہ فیکٹری بانت تھی دی جائیں فیکٹری اچھے اور بندے تے اے تا دروازہ ہوئے لو جملے میں آکی کناہ جملہ باقی درد آکھا چاہتا کہ ایت تقدیر تبدیل تھی دیے ایت تقدیر تبدیل تھی دیے ایت تاروف تبدیل تھی دیے کیوئے اوت کوئی خان ہا کوئی قریشی ہا کوئی مہر ہا ایت آزاد آرہ تاروف تبدیل تھی گیا نا سی تاروف تبدیل تھی گیا نا سی یعنی ایت آؤ تا رنگ لگ دے ایت آؤ تا رنگ لگ دے انہیں کو چھوڑو تا زنگ لگ دے انہیں کو چھوڑو تا سلامت رہو جی رہا ایت ام دے ہوں کو رنگ لگ دے یعنی آوے نا خلوصے اے او دروازہ ہے ایک سو بھائی کمیں تقدیر تھی دیے تبدیل تھی دیے اے او در اگر وحشی آوے نا وحشی انسان بنا دے دے وحشی آوے انسان بنا دے انسان آوے مسلمان بنا دے مسلمان آوے سلمان بنا دے آسی آوے ہر بنا دے کنکر آوے در بنا دے پین کھاونے کو یمن دی حکومت رے دے دیں جے جاگ دے سردے بیٹھے وے روٹی ہیک ٹائم دی منگو اٹھے دی کتار دے دیں دورا آوے تا کن مل دے اندھا آوے تا دید مل دے اندھا آوے جو نا حسین کیا کر رہے ہیں مولتوں کو سلام آدھے بسم اللہ اندھا آوے بسم اللہ اندھا آوے جو نا اندھا بھائی جان آوے جو نا میں ہنو کر رہا اندھا آوے جو نا حسین کیا کر رہے داہ محرم کو زافر جن دے پتر دے شادی ہے حسین اللہ جپال کو کانڈا دعوت نامہ ساری سریکی زبان کانڈ ہی آ دیں کانڈ ہی آ دیں یعنی رومن واسطے تھا اتنا ہی کافی ہے کہ شادی داہ محرم کو ہوئے تے کانڈہ حسین کو ہوئے بھائی بسم اللہ کہیں کو بسم اللہ اگر میں جہے بندے کو کوئی مضمون نہ ہوئے تا اللہ حفظی ہو حقی کافی ہے جو میں نا کر رہا تے کانڈ ہی دیں والے جن کو جائیں مرشد جائیں دعوت نامہ میرے پیر حسین کو لیتے نا میرے مولا نے اور چونکہ پورا لمبا جا مضمون ہے کہ زعفر دی التجاہ ہی مولا پتر میرے کو سہرہ آپ پوامی والا سہر ہی دے بات تیرے پچھو نماز پر سوں والا میرے مہمان گھر لگے ویسے تجاہ بسم اللہ میں نا کر رہا تجاہ ملے بینے پیر حسین کو دعوت نامہ این رنگ دا ملیے میرے آقا نے دعوت دے والے جن کو آکے اپنے سردار کو آنیا کی پیر پی آہ دا ہوئی ڈوب بن رے ماہی پر نامنے ہیں اگر شادی دی تاریخ ہکا باموالیتا میں تے نراز ناتی سے میں ہوں دا مسافری باما بسم اللہ سلامت رو ست محرم کون ست محرم کون زافر جن نے شادی دے انتظام مکمل کتے ہیں آٹھ تے نو محرم دو دیوارا مسلسل حسین دی آمد دے انتظام کتے ہیں ایک طاقت مگائس ترائے سنہری کرسیا ایک طاقت مگائس ترائے سنہری تے قیمتی تے ہکے میار دیا قیمتی کرسیا ایک کو طاقت اتے رکھئے س ایک کرسی کو سجو رکھئے س تلے ایک کو کھبو نو کرسیاں این پاسے نو کرسیاں این پاسے دا ہمی دی رات آئیے زافر جن پوری رات نہیں ستا یہ سچ پچھ دیو اے نہیں ستا تا پی رین دا ستا کہنی لیکن فرق ہے اے پانی پیتے ودا جاگ دہا او جاں بھینی تا سیاحان بسم اللہ اے میں نے کنا ستا ستا اے بھی نہیں نہ پیر ستے نہ مرید ستے ساری رات نہ حسین لجپال کربلائش ستے نہ ایکو ایتھ نند رہیے نہ ماز ایشاہ دے بعد زافر دے پیودہ نائے راہیل زافر ابن راہیل اپنی ماں دے مسلن علوان کھڑے اما دعا منگ گی دیئینا اٹھی تے کتل پیر دے آمد دے میں انتظام لکھا اے مسلح والہیٹ کے نہ رکھے بابا جی ایویں ائیے تے ہیک کرسی چم دیا یہ ہیک کرسی چم دیا یہ جڑا انہاں تری کرسیاں دے نڑے یہ نا جی تو میں مسائب دیب تدا کتی ہے تری کرسیاں دو تے جڑی ہیک کرتے ہائی تے دو سنیوں کھا بو ہن ایویں پترہ لے پاسے دیکھ گیا دیا بچڑا تو حیدر کرار دا نوکہ رہے نا تے میں ہی بطول دی کنیزہ اے تا میں بجھ گئیا این کرسی تے تا حسین باسے ایو جہی قیمتی کرسی جو اتھ رکھی ہے او کاؤں نے جڑا ایسی سہنی کرسی تے باسے آوازان دی اممہ مبارک ہوئی ہے کہ پترس جہن دی امار اٹھارہ سال ہے جہ کو قرآن دی تفسیر ودی پلے دیئے اممہ شکلہ ہوں جہاں ساڑے نبی ڈالغلدین میں پوری بارات چیلان کرے سا لوگو کہیں محمد دی زیارت کرنی ہوئے دو میں اکسا اکبارا اپنا نکاب ہٹا اب ساڑے ہٹے ہیں ساڑا نبی سوڑا کی میں بسم اللہ میں نوکارہ بسم اللہ سے ہی دے ہوتے ہیں میں نوکارہ بسم اللہ بچڑا ہی دے ہوتے ہیں کاؤں نبا سے اممہ حص بھیرا کیا بات ہے سڑویں دا نوکارے اممہ ساگی شکل علی ابن ابی طالب جہاں اکسے میں محمد رہدہ او اتھا کے زیارت کرنے سے جہاں اکسے میں علی دی زیارت کرنی ہیں اوہ علمے والے کو ڈیکسے اممہ میرے پتر دی شادی دی خوشیت اے ڈوش ابھی ہاں آن جاں پہن پوری رات نندر نہیں آئی دہمی دہنی چڑھئے چار چفیر براتی جن آن وان شروع تھی گئی ہے لیکن اے اچھے مقام تے چڑھتے مدینہ دا راہ کھڑا رہ دہا تو نہ سمجھ سیں ایک کو پتہ نہا جو مدینہ برباد ہے تے میرا پیر بھینی سمیت کر بھلا آیا ہویا ہے اے مدینہ دا راہ کھڑا رہ دہا کہیں کہیں ولے مرشد کہیں کہیں ولے انسانی شکل تبدیل کرتے مدینہ دے راہ تے کھڑے ہون زافر آن دے وین دے کاف لے کنو پچھ دہا یار مدینہ آلے پاسوں جو آن دے پائے ہو این پاسوں کوئی بادشاہی آن دا بھی آن یہ کو سمجھا گئی ہے چونکہ حسائن میں نو کر رہا این پاسوں میں نو کر رہا بھائی جان چاہیں تے نال اٹھار ہاں جوان ودے حسین ایک ایلام چاہی ودہ ہو بسم اللہ میں نو کر رہا آواز بسم اللہ پوری رات ندر نہیں آئی دا ہمی دا نہیں چاڑھے قوم جنات جن بنتے آن وان شروع تھے ترائے ترائے چار چار میل مربع چار چفیر قوم جنات سردار دے شادی تے آئے ہوئے تے جلو لے نماز زہرائم دا ٹائم تھے ہمائے دین جناتا کے زافر سچیاں دا مریدیں جیویں اطلاع لتی ہوئی بس حسین مولا بغوری فرماگن ہون پوتر کو سہرہ پوا اسا دور دپند کرنا ہے اسا دور دپند کرنا ہے زافر کیا آدھے زافر آدھے یار پڑھنی نمازی ہے پواہنا سہرائی ہے تھوڑی جہی تبدیلی کرنی تھوڑی جہی پہلے نماز پر گھندے ہیں والا سہرہ چا پویسو مطنع سہرہ پوی کھڑا ہوں آتے حسین آگیا والا زندگی بھار ارمان را سے میں ایک کیا کر کروں بسم اللہ اتنی تا میری بسم اللہ منوچا میں توالے سردار دا پوترہ انہیں آکے ٹھیکے زوہر دی نماز ہو گئی اسردی زہرائن ختم لفظہ کھاں نا اکبر دا بابا آنہا تے نا آیا چار چفیر قوم جناتے پہلے او کرسی چاہتی ہے جاہن دے او تے حسین بہنہا والا سہرہ چاہت تے سیرے کو کھڑا ہا دے تیری قسمت تے لینال میری قسمت میرینال ہاتھ تا تے کو مخدومہ دے پتر دے لگنے ہن لیکن میڈا نصیبی میں ہوسے نا دے علی دمکی تے سورہ یاسین پڑی ہے چار چار میل ترہ ترہ میل چار چفیر قوم جنات ہے زرافر جڑے لے پتر دے متھے دے نیڑے سہرہ گھن گئے نا تاریخ آدیے جنگا لے پاسے جڑا ترہ میل چھیکڑی آخری جن کھڑا ہا ان دا امامہ مٹی تے ڈٹھے ان دھار مارتے آکے یار جلدی کرو رہ دے لیو اگلے جن اگلے کو آکے اگلے جن اگلے کو آکے زرافرہ دے میں نو کھڑا باوہ جی میں نو کھڑا آواز بسم اللہ میں نو کھڑا آواز آدیے رہ دے لیو اگلے جن اگلے کو آکے رہ دے لیو زرافرہ کے چونکہ میں اچھے مقام تے کھڑا ہمنا میں ڈٹھے سجیے دے جل سجیے تھی دے گئے خبے دے خبے تھی دے گئے زرافرہ دے میں جو نجھا آتے ڈٹھے نا ایک راہ بن گئے اون راہ دے وچ کوئی شخصیاتے جیری بجلی دی رفتار نل بھج دی آندیے گرے بانوں دا چاکے غریب مریدہ آواز آندیے میں ڈٹھے ہیں کچھی ہیں مہینے دا بال چاہ گائے بے غیرت تیر مارئے اللہ جانے خیمے ماہائی یا بھین آدھیے جھل جھل مار اپنا تیری دے کجری دا صغیری دے بسم اللہ سلامت رو مولا سلامت رکھے بسم اللہ زافر سہران پوا میں کاربلاز جنگالج ایک غریب مریدہ ریکھ آیا زافر آدھے میں انتظار کیتے ہیں جو ہے کاؤں آدھے جنہ ڈو میل سفر کر رہے وال میں کو پتہ لگے انسان نہیں جن نے آدھے جنہ مزید میرے قریب تھے تو میں بہت حیران ہو گیا کہ ہائی جن ہائی میرے قبیلے دا میرے چاچے دا سکے چاچے دا پوتر نیڑے آئیں آمیر میں کہے آمیر تیرے پوتر دی شادی تھائی تیرے کمی ہن میں ہیک ہیک کمی کو پگ بدھائی تیرے ترائے پوترن تیرے ہیک پوترے بات شگ نہیں کتی ہے گریبان چاکی اگر کوئی مریدہ پائے اگر کاربلا دی وچ کوئی مریدہ پائے کوئی تو تاہی گریبان کیوں چاکی تے ہائی اللہ دی ایڈی وڈی وسیع کائناتے ہکے ایڈی ہے چی شادی آئیں ہوویں دے دنیا دے کونے کزی ہے اون دا ڈوکھتا ٹائم گزارویں دے اون دی خوشی دی گھڑی گزارویں دیئے اگر کوئی مریدہ پائے تو میں کوئی سہرہ تروڑا آمیر زافر علی پاسے دیکھ دے یار اگر کوئی ہوئے ہا اگر کوئی پیا مریدہ ہوئے ہا دے میں تا نو مجھے دا آگیا ہوں کوئی نوی دے راز کھول میرا جگر پر دے دے ریاست کوفہ دا راہ گھن کے وادی نین وادو تو گزر دا پیا ہے یا تلو آواز آئیے مارو اندہ اکبر مر گئے بھائی جان hoyا آواز بدھا جو اگر سبی کرنا بیٹھے تھا مینو کا راہ حصے دی مکون ہو گئے بھائی جان تھوڑا جا اگر بس ملا پتہ لگ دا ہوئے تھا مینو کا را بھائی جان آواز مینو کا راہ مرشد دہ رہا لیدہ آواز نان مینو کا راہ مینو کا راہ دے راہ کوئی نفی پیا مریدہ چلا کر بھلا دو تو گزردہ پیہائیں تلو آواز ایے مارو اندہ اکبر مر گئے اوہاں کیا جا میں سوچیندہ کڑا ہائیں یا دو جاہو کا آئے ساڑے جھاکے لہگین جی رہا اللہ بچاہتے سجیو خب موالاندہ ہے او مان دریاتے سمگائے بسم اللہ اگلا لفظ بھائی جان بڑے گورنل سنو کہلے سیاد بیٹھے میں تو سن دعا گھنکے بھائی جان اگلا جملہ بڑے گورنل سن رہے سادہ تو دعا گھنکے کربلا دی زواری پھنکے لفظہ دا پیا اوہاں کے وال کیا کی توی آمے رہ دے یار میں سوچے اگر کوئی بی آئی ہوئے جملہ گور کر رہے اگر کوئی بی آئی ہوئے نہ تا میرے پی رہ لائے میں تسلیدہ کتی ونیا جو کیڑھا اکبارے کیڑھا گازیے اے مسافر کاؤں نے زافرہ دے ایتتا چھیک کتے ہویا کیا آدھے زمین تیاس باندے درمیان میں مؤلک رہی ہیں والپرواز موطل کیتی ہے کربلا دے تکیں چپے چلائے کھڑا زافرہ دے منظر کیا ہا منظری رومان وستے کافی ہے آمے رہ دے ایک پاسو ایک کھا بھائے پاسو ناؤں لکھا میں نے کہا رہا بھائی ایک کوئی جوڑ جڑ دے ایک کوئی جوڑ جڑ دے میں نے کہا رہا بھائی ایک پاسو میں نے کہا رہا ایک پاسو ایک ہا ایک پاسو ناؤں لکھا بسم اللہ ایک پاسو ایک ہا بسم اللہ ایک پاسو ایک ہا میں نے اچھا دہرانے نہ بھائی جان دہرانے نہ کی بھلا دہرانے نہ آب آزان دے ایک پاسو ایک ہا ایک پاسو ناؤں لکھا زافرہ دے تائیں کیا رٹھے آدھے ہیک دی میں کانڈے دی ٹھئے ناؤں لکھ دا کبھی چہرہ نو لکھ دے کبیح چہرے ہیک دی کانڈ ان دی کانڈ دے جو میں غور کیتے ان دی کانڈ دوتے پسینہ تے لہو رل تے وہندہ پیا ہا ان دی کانڈ تے پسینہ تے لہو رل تے وہندہ پیا ہا زافر آدھے تے تو کتنا دور ہا آدھے میں تو اکی قدم دور ہا کیا فیصلہ کی تو ہی آدھے میں توقع دی کمر بدھیے میں ٹریاں جو میں پچھا جو توں کونی تے اکبر کے رہا زافر آدھے ٹھیک کی توی وال کیا ہویا انہیں ہاتھ جوڑتے آدھے زافر ناراض نا پیاتھی میں ناراض نا پیاتھی میں میں چاوڑا قدم تا گیا آمیر آدھے چاوڑا قدم گیا وقت میں رک گیا میں اگا نہیں گیا آدھے تکو غریب رو کیا ہا آدھے نہیں زخمی ہاں میں آدھے نہیں آکے اگا کیوں نہیں گیا آدھے کینے میں نہا تیدا میں موڑ تیڑی ٹھیکل ہاں کا انہا جھولیے چھوٹی دھی بیٹھی آس گیر ہی کالے رنگ دے کپڑے پائی بیٹھی ہائی پیو دیڈار ہی دا خون والے تے لین دی ہائی آدھے میرا غریب بابا تو تے کہیں کو کچھ نہیں آدھا دیکھوں کیوں وہ دے مرے دیں مرشدی ہو جملہ یا اگلا جملہ چاہتوں اگلا جملہ چاہتوں بھائی جان جیرے مولا حسین دے زاکر بیٹھے ہوئے سیاد قدیمی ازادار بیٹھے ہوئے اے غازی دہ اللہ میں میں ممبر حسین کے تسلیم کی تھی کھڑا میرے حصے دی مجلسی مو گئیے مہنہ دی مو گئیے اگلا جملہ تو ہاڑے دل دا درد دے تو ہاڑے حکم میں میں رک گیا تے پنی دہاں بڑی سین تو میری سین کہ کو ہونتا ہی ہنچ نہیں آئی آیا تا اکبر کو روان بیٹھے آیا تا تیرے برکے کو روان بیٹھے آیا تا میں نے کہہ رہا بھائی جان تیرے سفرے کو روان آیا بیٹھے اے کہاں جو پن تے اگلا جملہ دا آواز آن دیے جھولی اچ دھی بیٹھی ہاس جھولی اچ دھی بیٹھی ہاس جھولی اچ دھی بیٹھی ہاس میں اے لفظہ دا رہن دا تے پنچ پنچ دہ دا سال دے با دہ دا رہن دا یہ ہو جاں محول ہر ویلے نہیں بند دا زافرہ دے کھڑا ونے ہا کھڑ ونے ہا رک ونے ہا کھڑا رہا میں ہا جیڑھے ویلے دھی اٹھے سا والا پچھے ہا وہاں کے زافرہ اے تھاکھنا سوکھائے چاہے محبت نال پیوو دے گالے چ بہی پائی بیٹھی ہائی اگر کوئی نہ اٹھا ہوئے ہا تا مر رہی جھولی اچ دنیا دیکھو سماج میں ہی آئی جیڑ ہی زندگی بچی کھڑی ہاس حوصلہ بھائی جان جیڑ ہی زندگی بچی کھڑی ہاس جیڑھے رنگے جی پیوو کو ہانا لائی بے اے علی راجان دی مہارے کچھی دی دھرتی دے بھائی جان اے علی راجان دی مہارے کچھی دے میں نے کھڑا سردار صاحب خان جی مرشد بابا میں نے کھڑا میں کوہو لفظہ کھڑی ہو نیاز حسین میں کوہو لفظہ میں نے کھڑا آواز آن دیا یار سوکھا گوالکار چھوڑی ہے جائے محبت جی پیوو دی جھولی اچھے بیٹھی ہے اگر کوئی جبرن نہ اٹھاوے ہا تو ماری پیوو دی جھولی اچھے بھائی ہے کیا بات ہے بھائی شایدی تو اگر کوئی بڑا جملہ ہی نہیں اب میں نے کہہ رہا جائے میں نے کہہ رہا سہیں جائے رنگ جی پیوو دی جھولی اچھے بیٹھی ہے اگر کوئی نہ اٹھاوے سا ماری اٹھائی بھائی ہے وہاں کے وال وہاں کے دھی اٹھی ہائی آدھے نہیں زافر آدھے ایک جگار کو درد رہے ویسے کی میں دھی اٹھی نہیں تونگیا نہیں تائیں پچھا نہیں وال پتہ کی میں لگے جو کون مارا نہ لہا کون مری جانا لہا کیرہ اکبر تے کیرہ غازی وہاں کے حوصلہ رکھ اے پتہ لگ گئے اے میں پتہ کر رہایا تائیں پچھا ہائی وہاں کے تائیں پچھا جو نہیں تے کو پتہ کی میں لگے آدھے زافر جگار تے ہاتھ لکھ جگار پھٹوے سی میں پچھا نہیں میں انتظار اچھ بھڑا ہم نو لکھ دے آدھے چوہے کے بغیرات بہر نکھتے جاندہ نا ابو ایوب ہاں جاندہ ہاتھ سچ نو کلو دی لوہ دی کمان ترائے پھلا تیر ہاں اینے گوڑی ٹیفتے غریب کو تیر ماریس ان دی کمان تو نکلا ہویا تیر میڈے کن نلو فرکار کرن دا ہویا غریب دے پاسچ لگے محمدین دے موڑ گئے آواز آئیے امہ زہرہ امہ میں نہ کرا امہ زہرہ اے امام کل آبیا مریدان امہ تیرہ پاسا زخمی ہے میڈے پاسا زخمی ہے مولا بہنہ سلامت